بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ بھی سب دوست ٹھیک ہوں گے تو آئیں ہم نئی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نئے سوالات کے ساتھ پہلا سوال جو میرا ہے وہ قرآن مجید کے والے سے اور میں نے اسلامیات کے پوائنٹ بھی اس میں شامل کی ہے جو پی پی ایس میں اہم تھے پاسٹ پی پر سے میں نے یہ سوال تمام لیا ہے پی پی ایس کے جو پی ایس کے ہوئے ہیں ان سے یہ میں نے سوال لیا ہے قرآن حکیم میں کس غزوہ کو یوم الفرکان کہا جاتا ہے تو وہ غزوہ بدر کو یوم الفرکان بھی کہا جاتا ہے اور آپ تمام دوستوں سے یہ بھی درخواست ہے کہ یہ جو غزوے ہوئے ہیں غزوہ افد غزوہ خندق غزوہ بدر اور غزوہ تبوک ان کے ہجری سال بھی یاد کر لیں یہ بھی پی پی ایس کے سوال میں پوچھے جاتے ہیں میں نے اس لیے نہیں بنائے تاکہ یہ ویڈیو لبی نہ ہو جائے اس کے بعد سفر طیف میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کون سے صحابی تھے حضرت زید بن حرس تھے قرآن مجید کی پہلی وحی میں حروف مقتعات کی کلتدات کتنی ہے تو وہ انتیس ہے یہ تمام خواتین ہے اس میں پریزیڈیشنل الیکشن میں کس خواتین نے شمولیت کی تھی وہ محترمہ فاطمہ جنانے کی تھی مسلم لیک کا جو قیام تھا وہ کہاں پہ ہوا تھا لاہور میں ہوا تھا کراچی میں ہوا تھا علاباد میں ہوا تھا یا ڈاکہ میں ڈاکہ میں ہوا تھا انی سو چھے میں ہوا تھا ہوا از دا رولر آف کشمیر ان انیس سو سنتالی ہری سنگھ تھے انیس سو سنتالی میں کشمیر پر حکومت کر رہے تھے ہوا از دا فرسٹ چیف جسٹس آف پاکستان پاکستان کے پہلے چیف جسٹس کون تھے یہ بہت اہم سوال ہے یہ بھی پی پی ایس کے سوال اکثر پیپروں میں یہ سوال پوچھا گیا ہے میا عبد الرشید پہلے چیف جسٹس آف پاکستان ہے محترمہ فاطمہ جنہ وارزہ بائی پروفیشن وہ پروفیشن کے لئے آسے کون پروفیشن ان کا کون تھا ان کا پروفیشن جو تھا وہ تھا ڈینٹرز تھے ان لیڈروں میں جو بنگال کے شیر کسے کہا جاتا تھا وہ ایک فضلاللہ حق کو کہا جاتا تھا یہ بھی انتہائی میں شہور ہیں اور یہ جس شخصیت کے بارے میں پوچھے جا رہے ہیں وہ بھی کافی زیادہ سٹراؤں تھے ایک بہت ہی مزے دار پولیٹیشن تھے دا فیمس قصہ خوانی بزار ہے قصہ خوانی جو بزار ہے وہ کس شہر میں ہے وہ پشاور میں ہے گومل یونیورسٹی کہاں پہ ہے وہ دیرہ اسماعیل خان میں ہے اور انیس سو تیس کے جو پہلی فرسٹ رونٹ ٹیبل کانفرنس ہوئی تھی وہ کس شہر میں ہوئی تھی لندن میں ہوئی تھی یہ تین کانفرنسیں ہوئی ہیں انیس سو بکتی تک کون سے سیاستدان ہیں یا جنرل ہیں جنہوں نے انیس سو تیہتر کے آئین کو پہلی مرتبہ سسپنڈ کیا تھا تو وہ تھے یعیہ خان یعیہ خان نے کیا تھا ہو ڈیڈ انڈیا جوائن دا یو این او انڈیا نے کب یو این او میں جوائن کیا تھا اکتوبر تیس انیس سو پنتالیس میں انڈیا نے یو این او کو جوائن کیا تھا اور تھائی اکتوبر انیس سنتالی میں پاکشن میں قیام کیا ہے اور چوبیس اکتوبر ہے اکتوبر اکتوبر کا جو مہینہ ہے وہ ہی یو این او کا جو ہے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کہ یو این او بھی چوبیس اکتوبر کے مہینے میں ہوئی ہے چوبیس اکتوبر میں ہوئی ہے what was the old name of PIA PIA کا پرانا نام کونسا ہے orient airways PIO کا پرانا نام ہے نیا نام جو ہے پاکستان انٹرنیشن ائر what official name was given to پاکستان in 1956 constitution پاکستان کے 1958 میں پاکستان کا نام کیا تھا اسلامی کے ریپیبلک آف پاکستان کہا جاتا تھا who was the prime minister آف پاکستان during enforcement of first constitution prime minister کون تھے جب 1956 میں پاکستان کا پہلا آئین بنایا گیا تھا چودری محمد علی محمد علی بغرا فارمولا یہ فارمولا بہت مشہور ہے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں اگزائے میں کافی سوال آئے ہوئے ہیں اور اس کا constitution فارمولا اسے بولا جاتا ہے بعض کات constitution فارمولا پوچھ لیتا ہے نہیں تو وہ محمد علی بغرا فارمولا بھی پوچھ لیتا ہے ابجیکٹیو ریزولیشن جو ڈاکومنٹ سے وہ ہی پیش کیے گئے تھے اور جب تک پاکستان کا آئین نہیں بنا تھا تو ابجیکٹیو ریزولیشن میں ترمیم کر کے ملک کا نظام چلا رہے تھے ان میں مسلمان پولیٹیشن کون تھے جنہوں نے سیمن کمیشن کا ساتھ دیا تھا جبکہ مسلم لیگ اور جو ہے کانگریش اس نے اس کا بائی کارٹ کیا تھا تو وہ تھے میاں محمد شافی وین چودری رحمت علی ایشو دا پمفلٹ نو اور نیور ان انیس سو تیتی وارواز سٹڈی وہ کہاں پہ پڑھ سٹڈی کر رہے تھے چودری رحمت علی صاحب جب انیس سو تیتیس میں انہوں نے یہ انیس سو تیتی میں پاکستان کا نام بھی انہوں نے اسی میں نو اور جو پمفلٹ اس میں ہی بتایا تھا اور یہ اس وقت کیمرج یونیورسٹی میں تلیم حاصل کر رہے تھے انیس سو گیارہ میں جو پانچوے کنگ جورج تھے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ انیس سو گیارہ میں انیلمنٹ اور پارٹیشن آف بنگال جو پارٹیشن ہوئی تھی انیس سو پانچ میں بنگال کی پارٹیشن ہوئی تھی اس کو انہوں نے کالا دم قرار دے دیا تھا کہ یہ جو پارٹیشن ہے اسے ختم کر دیتے ہیں بنگال کو پہلے انیس سو پانچ میں علیدہ کیا تھا اور انیس سو گیارہ میں پھر انہیں حصہ بنگال کا بنا دیا تھا ایک حصہ کا دیا تھا پاکستان درا فرام سیٹو سیٹو جو ارگنائزیشن ہے اس سے پاکستان نے درا کیا تھا انیس سو تحتر میں دا جوالا والا مذکرہ ٹوک پلیس جوالا والا جو مذکرہ یہ کب پیش آیا تھا یہ اپریال انیس سو انی میں پیش آیا تھا پاکستان پاکستان نے اسے انیس سو انیس سو انیس سو جوائن کیا تھا اور جو نون انیس مومن ہے اس کا قیام انیس سو کاس میں ہوا تھا تو وچ پروینس دیڈ حسین شہید سوروردی بیلونگ ٹو ایسٹ پاکستان سے تھے یہ بھی پولیٹیشن تھے اور انہوں نے میرا خیال ہے کہ اپنی پولیٹیشن پارٹی بھی بنائی تھی پاکستان ڈسوسی ایٹس ایٹسل فرام دا کومن ویلتھ انیس سو جوائن کیا تھا تو اس کی جو ریٹیرمنٹ ایج ہے وہ سپریم سال ہے اور باقی جو ادارے ہیں ان کی جو ایک ریٹیرمنٹی کی ایج ہے وہ سٹھ سال ہے سٹھ سال تک انسان کی ایج نہیں ہوتی جو کر سکتا ہے جب اس کی سٹھ سال ایج ہو جاتی ہے تو اس کے بات اسے ریٹیرمنٹ ہی لینی پڑتی ہے قصہ سونی مئی وال was written by یہ حاشم شاہ نے رکھا تھا پاکستان میں بیس دیمو کریسی انٹروڈیس کروائی تھی ایوب خان دیمو وی ہرٹ ٹرانس پلانٹ کنڈکٹ انیس سو ستا سٹھ میں کنڈکٹ کیا گیا تھا اور انیس سو کاسٹھ میں نون ایلیج مویمیٹ جو تھی اس کا قیام ہوا تھا و آز دا فرس سیکٹری جنرل آف دا یونیٹ نیشن یہ پہلے ٹرائیگیو وی لی تھے فار گیولائزیشن آف گیولائزن آف آئیرن ویچ آف دا فالوین میٹل ایز ایشوڈ تو اس کا جواب ہے زنگ یہ کس کا سٹینڈ ہے ای ای ایس سی ای پی سٹینڈ فار ایکنومک اینڈ سوشل کمیشن فار ایشیا پیشفک اس کی موڈ ریل پہ میں ایک ویڈیو مکمل بناؤں گا جو آرگنائزیشن ہے یہ کب کیم ہوئی تھی اور ان کا ڈریکٹر یا جنرل سیکرٹری کون تھا اور اس کا ہیڈ ایک وارٹر کہاں پہ ہوتا ہے اور یہ کس مقصد کے لئے ہوتے ہیں اس کے لئے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو بناؤں گا اور جلدی آپ کے سامنے وہ ویڈیو لے کر میں حضر ہوں گا فردوسی وارز یہ ایک شاعر تھے پرشین پوئٹ یہ بہت مشہور ہیں اور ان کی شاعری بھی بہت خوبصورت ہے اور اس کا پی پی ایس کے جو اگزیم ہے جو انٹرویو میں ہوتے ہیں تو اس طرح کی سوال پرسنیلیٹی کے مطلقہ پوچھ لیتے ہیں اب پرشین پوئٹ تھی جو لینڈ ماس سمال ایس ہے یہ آپشن اس نے غلط لگی ہوئی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ان میں سے کون سا جو ہے جس کنٹین جس کا جو ایریا وہ سب سے کم ہے تو وہ ہے اسٹریلیا اسٹریلیا کا سب سے ایریا کم ہے ایشیا یہ رکبے کے لحاظ سب سے بڑے عرضم ہے اور اس میں سب سے زیادہ آبادی بھی ہے اس کے بعد میرا خیال ہے افریقہ کی سب سے زیادہ آبادی ہے سیری لینکا وارز فارم لی نون ہے سیری لینکا کا جو اور کس کے نام سے بلایا جاتا ہے اسے سیلون کے نام سے اس کا پرانا نام ہے سیری لینکا کا خوج پاس is located between تو خوج پاس کہاں پہ located ہے سوری یہ نا question کا جو answer ہے وہ mix ہو گیا ہے تو اس لحاظ سے اس کا answer میں بعد میں اس کے comment description میں لکھتوں گا جہاں یہ سوال آپ کے لیے آپ نے اس کا answer جو ہے وہ دینا ہے name the capital of کزگستان کزگستان کا جو capital ہے اس کا نام کیا ہے استینہ جو ہے یہ کزگستان کا capital city ہے